ہمیمپور میں دیسی تمنچہ کے ساتھ ایک لڑکی کی فوٹو سوشل میڈیا پر جم کر وارل ہوئی اوے طریقے سے اسلحہ رکھنے والوں کے لیے پولس کپتان شلوک کمار نے پہلے ہی کڑی شبدوں میں ہدایت دی تھی کہ اس طریقے کا کام کرنے والوں کی خیر نہیں ہوگی وہی ایبین سماچار نے اس خبر کو پرمکتہ سے چلایا جس کے بعد پولس حرکت میں آئی محلہ سہیت اس کے ایک ساتھی نربہیادوں کو پولس سے گرفتار کر لیا بتا دے فوٹو وارل ہونے کے بعد پولس محکمے نے فوراں سنگیان لیتے ہوئے راٹ کسبے کی وارل فوٹو کی لڑکی کی جانش پرتال شروع کر دی ہراست میں لے کر لڑکی سے پوچھتاش کی گئی تب لڑکی نے کسبے کے ہی نربہیادوں کا تمنچہ بتایا جس کو پولس نے گرفتار کیا اس کے پاس سے دو اوی تمنچہ اور ایک دیسی بندوق برامت ہوئی ہے جس کو پولس نے کبزے میں لے لیا اور اسے جیل بھیج دیا ہے ایک سوسل میڈیا پہ ایک لڑکی کے ساتھ تمنچہ لی ہوئے فوٹو وارل ہوا تھا جو تھانہ راٹ کی تھی جانکاری جب پرابت ہوئی تو پولس سے دیچک مہدے دوارہ تھانہ راٹ کو اس سمبنج میں جانکاری کر کروائی کرنے تو نیزید کیا گیا تھا جسے کرم میں تھانہ راٹ کی پولس کی دوارہ اگر لڑکی کو کھوز نکالا گیا جس نے تمنچے کے ساتھ اپنا فوٹو نکالا تھا جو وارل ہوا تھا لڑکی سے جب پوچھاچ کی گئی تو یہ جانکاری ہوئی کہ اس کا ایک مطر ہے جس کا نام ہے نیر بھائی آدو پتر شوگا راہم یادو دیوانپور تھانہ راٹ کا ہی ہے لڑکی اس کے گھر گئی تھی تو جہاں اس نے نیر بھائی آدو نے اس کو اپنا تمنچہ پکڑا دیا اس کا فوٹو کھیج کے اور کسی طرح لڑکی کی دوارہ یا جیسے بھی ہو میڈیا میں وائرل ہو گیا تھا لڑکی کے دوارہ بتایا گیا جانکاری ملنے پر نیر بھائی آدو کی تلاس کر کے اس کو پکڑا گیا اس کے پاس سے ہی جو فوٹو وائرل ہوا تھا وہ تمنچہ برامد ہوا ہے اور نیر بھائی آدو سے اور سکتی سے پوچھاچ کی گئی تو اس کے پاس سے ایک دیسی بارہ بور کا بندوق تثہ ایک تین سو پنتر بور کا کٹا بھی برامد ہوا ہے اس کے ساتھ کچھ کارتوس برامد ہوئے ہیں پوچھاچ کر تھانے کے دوارہ سمندیت نیر بھائی آدو کو گرفتار کر لیا گیا ہے تثہ اس کے خلاف مقمدہ پچیز کر مانین نیالے بھیجا جا رہا ہے